السلام علیکم ورحمت اللہ امام کی پیچھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے چاہے امام وہ زہر اثر کی نماز پڑھا رہا ہے چاہے وہ مغرب عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے فجر مغرب عشاء کی تو کس طریقے سے ایک مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا مقتدی کہتے ہیں اقتداء کرنے والے کو امام کہتے ہیں جو آگے کھڑو کر نماز پڑھا رہا ہے ذرا یاد رکھئے مقتدی بھی نیت کرے گا امام نیت کرے گا مقتدی اپنی نماز کے نیت کرے گا امام جو تمام جو نماز پڑھے ان کی نیت کرے گا امام ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے اس کے بعد جب مقتدی امام اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو مقتدی پیچھے کھڑا ہونے والا ہے جو امام کی پیچھے نماز پڑھا ہے اقتداء کر رہا ہے جو ان سے تو وہ صرف سبحانک اللہ پڑھے گا اور عوض بلہ بسم بلہ پڑھے گا جب امام نے قرآت شروع کر دی ہے تو وہ جب امام اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ الحمدلہ شروع کر دی ہے وہ خاموش ہو جائے گا ٹھیک ہے تو حدیث مبار کا میں آتا ہے امام کی قرآت مقتدی کیلئے کافی ہے تو پیچھے سے جو انسان تمام اس کا خاموشی سے سنے گا اگر ظاہری بات ہے جو جہری نمازیں ہوتے جیسا کہ فجر کی مغرب کی شخص میں اچھے وقت سے قرآت کی جاتی ہے تو اس وجہ سے جیسے شامل ہوا وہ تو وہ سبحانک اللہ پڑھے لیکن وہ لیٹ شامل ہوا ہے امام قرآت کر رہا ہے تو پھر وہ سبحانک اللہ بد پڑھے بس ایسے خاموشی سے پیچھے کھڑا ہو جائے آکر وہ یہ طریقہ کہا رہا ہے اگر وہ کسیری نمازیں ہیں ظہور اثر کی نمازیں ہیں تو آپ اللہ حکمر کہیں آپ دیکھیں کیا امام نے قرآت شروع کرنی کی نہیں کریں سوچیں کسی دیر ہوگی نماز شروع کریں اگر زیادہ دیر ہو گئی ہے تو پھر آپ بس آ کر مل جائیں سبحانک اللہ مت پڑھے تو یہ تھا طریقہ اب اس کے بعد خاموش رہنا ہے جو تکمیرات اللہ اکبر یہ آپ نے کہہ رہی اللہ اکبر کہیں آپ نے رکو میں جا کے سبحانک اللہ ربی لعظیم پڑھنا تین دفعہ اس امام کہے سمی اللہ نے امندہ آپ رب اللہ لکھا امدہ وہ کہہ ربنا لکھا کہیں اس کے بعد پھر آپ سجدہ کر رہے ہیں سجدے کی تسجدہ کہیں اللہ اکبر کہیں یہ کہیں یہ کلمات کہیں اس کے بعد تمام چیزیں کرنی لیکن قیرات جب امام کر رہا ہو اس وقت خاموشی جب نمی جب اتعیات پڑے ہے تو وہ جیسے امام پر اتعیات پڑے گا مختی پر اتعیات پڑے گا تمام چیزیں بھی اپنے پیر بھی کرنی ہے لیکن جو اب امام قیرات کر رہا ہوگا سورہ فاتح پڑھنا ہے سورت ملا رہا ہو اس وقت امام کی پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے چاہے وہ نماز زہر کی ہو اثر کی ہو چاہے وہ نماز مغرب کو عشاء کی ہو یا فجر کی ہو تو یہ ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کہ کس طریقے سے آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اس میں اور بات ارز کر دو میں اگر کوئی آپ کی رکت رہ گئی ہے آپ زہر کی نماز پڑھیں آپ آخری دو رکتوں میں آکے ملیں تو پیچھے لکت کیسے ادا کریں گے جو آپ کی دو رکتیں رہ گئی ہیں وہ آپ کی ایسا جیسے پہلی دو رکتیں یعنی دوسرے دو میں آپ آکے ملیں ہیں تو جو دوسرے دو رکتیں وہ کیسے پوری کریں گے وہ اب آپ کی اس میں قرارات کریں گے سبحانک اللہ پڑھیں گے الحمدللہ پڑھیں گے ساتھ صورت ملائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے دوسرے رکت پڑھیں گے صبح رکت پڑھیں گے الحمدللہ پڑھیں گے صورت ملائیں گے تو یہ آپ کے لئے پہلے دو رکتے ہیں چاہے آپ کے ایک رکت دو رکت رہ گی اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو پورا کریں گے تو یہ تھا آج کا مسئلہ دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو آگے شیئر ضرور